بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اس کا نام کفل تھا اور بہت بڑا بدکار تھا ہر رات کوئی نئی خاتون اس کے گھر کی زینت بنتی ایک دن ایک خاتون کو ساٹھ دینار دے کے وہ اپنے گھر میں آیا جب بدی پہ آمادہ ہو گیا تو اس خاتون کا وجود کانپنے لگا اس کا بدن تھر تھرانے لگا کفل نے کہا کہ کیا ماجرہ ہے اس نے کہا کفل میں کوئی بدکار خاتون نہیں ہوں لیکن ضرورت مجھے تری چوکھٹ پہ لے آئی بس دل کی اتھا گھرائیوں سے نکلے ہوئے جملے تھے دل کی اتھا گھرائیوں میں اتر گئے کفل پیچھے ہٹ گیا میرے اور آپ کے آپ کو مولا فرماتے ہیں کہ کفل کا اسی رات انتقال ہو گیا لوگ جب صبح ہو گئے تو کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا اللہ نے کفل کو معاف کر دیا اللہ نے اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیا گناہ کو ترک کرنے والا ارادے سے باز آ جانے والا اللہ کو کتنا محبوب ہوتا ہے میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا وہ شخص جس کو کسی خاتون نے داوت گناہ دی یا خاتون ہے اس کو مرد نے داوت گناہ دی اور اس نے کیا کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں یا خاتون نے کہا میں اللہ سے ڈرتی ہوں تو میرے اور آپ کے آقا مولا فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس کو اپنے عرش کا ڈھنڈا سایہ آتا کتنی بڑی بات ہے حشر کے دن اللہ کی رحمتوں کے سائیبان تلے یا یو لذین آمان اتقاللہ اے ایمان غالو اللہ سے ڈر جاؤ والتنظر نفس ما قدمت لغت اور ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا پیچھا ہے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس نے پیچھے کیا چھوڑا فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا دیکھا لوگ تو حساب کرتے ہیں نا کتنی فیکٹریاں چھوڑی کتنا بینک بیلنس کتنی جائدات کتنے مربے کتنی زمینیں لیکن فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا دیکھا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بولے اپنا حساب کرو اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے اپنے عمال خود تول لو کہیں میزان پہ جا کے پریشانی نہ ہو عمرے سے حج سے جب واپس آتے ہیں تو جب آخری دن ہوتا ہے تو ہر بندہ اپنا سامان تول رہا ہوتا ہے کیوں میاں ائرپورٹ پہ پریشانی نہ ہو حالانکہ اگر دو تین چار کلو بڑھ بھی گیا تو وہ ویسے بھی گزرنے دیتے ہیں یا چند ریال دیں گے تو آپ گزر جائیں گے لیکن اس کے باوجود چند لمحوں کی پریشانی سے بچنے کے لیے بار بار اپنا سامان تول رہے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کے پریشانی نہ ہو یار آبے زمزم ہے کھجورے ہیں ان کا وزن بڑھ گیا تو پریشانی ہوگی اور تم اس سے ڈرتے ہو اور اگر برائیوں کا وزن بڑھ گیا تو کہا وزنوں قبل انتوزنوں قبل اس سے کہ تمہارا وزن کیا جائے تم وزن پہلے کر کے دیکھ لو تمہیں پتہ ہے تم کھڑے کروں ہر شخص کو بتا ہے کہ میرے پاس نیکیاں کتنی ہیں ہر شخص کو بتا ہے میرے پاس برائیاں کتنی ہیں نیکیاں محض اللہ کی رضا کے لیے کتنی ہیں فساد نیت کا شکار کتنے عمل ہیں غیاء کاری کن کے ساتھ جڑ گئی میرے کون سے عمال ہیں جو اجب نے برباد کر دیئے ہر بندے کو بتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اپنی عمل کا اسے محاسبہ کرنا چاہیے ہر جان دیکھیں اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجائے یہاں تو دیکھتے ہو کہ پیچھے کیا چھوڑا ہے لیکن آگے کیا بھیجائے آج اگر تم نہیں سوچو گے تو ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ اشار فرماتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر جان دیکھ لے گی کہ اس نے آگے کیا بھیجا اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہر چیز تشتہ زبام ہو جائے گا سینوں کے اندر چھپے ہوئے راز بھی باہر آ جائیں گے جب سینوں کی چھپی چیزیں بھی تشتہ زبام ہو جائیں گی تو باقی کیا بچے گا تو کتنا سخت دن ہوگا تو اس دن کی آج تیاری کرنا ہوگی ہمیں بتایا گیا ہے دنیا دار العمل ہے جہاں جو کرو گے کل قیامت کے دن اس کی جزا یا اس کی سزا تمہیں دیکھنا ہوگی اور قیامت کے دن جب نام عامال ہاتھ میں دیا جائے گا بندہ حیرت زدہ ہوگا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی مال حاضر کتاب لا یغادر و صغیرتن ولا قبیرتن اللہ آسواہا ہاں اس کتاب کو کیا ہو گیا اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں چھوڑی سب کچھ لکھ دیا لیکن پھر پشتاوے کا کیا فائدہ آج کا پشتاوہ کل کی بہتری کا زامن بن جاتا ہے لیکن کل کا پشتاوہ سوائے حسرت بڑھانے کے دکھ اور عذیت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا اس لیے آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں